السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علمی و فکری اصلاحی ادارہ باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی جامعہ انواریہ کے زیرے تمام مستند و مدلل کتابوں کے ترجمے ویڈیو ریکارٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور بے شمار کتابیں منظر عام پر آئی لوگ سیڈیز کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی کتاب النکاح کے مسائل مختلف کتابوں سے اخص کیے گئے کہ جس میں یہ آج ہی ہماری تیروی ننششت ہے کہ جس میں ہم آج جہیز کے مطالق کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ کہاں تک درست ہے اور اس میں کس قدر گنجائش رکھی گئی ہے تو سب سے پہلے آیت مقدسہ اللہ تبارک و تعالی اشارت فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مقدسہ سور عراف اور آیت نمبر 157 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرما رہا ہے کہ وہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تین خوبیوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور ان کے لئے نفاست و پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور بری چیزیں اور خبیث چیزوں کو حرام فرماتے ہیں اچھی چیزوں کو حلال کرتے ہیں بری چیزوں کو حرام ٹھاراتے ہیں اب اس کے بعد تو تیسری خوبی بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے دور کرتے ہیں جو ان کی گردنوں پر بوجھ ہیں جو ان کی گردنوں پر توق ہیں اغلال ہیں اس وہ اسے دور کرتے ہیں تو اب آج اس آیت مقدسہ میں اس حصے کی تشریح بیان کی جا رہی ہے کہ حضور کی یہ صفت کہ ان پر جو ان کے گلے میں جو زیادتی اور اغلال اور توق جو ان کے گلے میں ہیں وہ ان کو دور کرتے ہیں یعنی جو قوم رسم و رواج کے پابند اور اس کے اندر بیجا چیزیں ہیں وہ اس کو دور کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں آیت سے جی ہاں جو بیکار چیزیں ہیں وہ اس کو دور کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس آیت مقدسہ سے سابقہ امتوں کے احوال جو اس امت سے دور کیا گیا اس کا جائزہ لیا جائے تو سابقہ امتوں میں جو سب سے پہلے کچھ باتیں ان کے اندر جو لازمی تھی مثال کے طور پر توبہ کے لئے قتل کیا جانا سابقہ امتوں میں یہ ان کی توبہ اس طرح سے قابل قبول ہوتی تھی کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اب ان کو توبہ کرنا ہو تو ان کے لئے قتل ہے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور بقرہ میں ارشاد فرمایا وَيَقْتُلُوا نَنْفَسَكُمْ کہ بنی اسرائیل نے جب ظلم کی اپنی جانوں پر تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں اس کے بعد اسی طرح سے کہ کہیں جسم پر کوئی نجاست لگ جائے تو اس جسم کے حصے کو کاٹنا ہے کپڑے کے حصے کو کاٹنا کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کپڑے کے حصے کو کاٹنا ہے اور آزا سے کچھ گناہوں پیر کو بھی کاٹنا ہے تو یہ سابقہ امتوں میں یہ چیزیں لازم تھی پھر اسی طرح سے کہ ان کے اموال یعنی ان کے مال جو زکاة یا صدقات کے طور پر جو وصول کیے جاتے تھے تو اس مال کو جلا دیا جاتا تھا اس مال کو کوئی استعمال نہیں کر سکتے تھے تو سابقہ امت کے جو زکاة یا صدقات کے اموال تھے اس مال کو جلا دیا جاتا تھا کہ اس کو کسی پر استعمال کرنا کسی پر خرچ کرنا یہ جائز نہیں تھا تو اس طرح کے جو اغلال اور اس طرح کے جو ان کے گردنوں پر جو چیزیں تھی حضور پاک نے اپنے رحمت سے اللہ کے فضل و کرم سے اس امت سے ان تمام معاملات کو دور فرما دیئے اس آیت کی ایک یہ بھی تشریح ہے اب اس کے بعد دوسری تشریح اس کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ وَالْأَغْلَالَ لَلَّتِ كَانَتْ عَلِيهِمْ کہ حضور پاک صلی اللہ سے صلی اللہ سے لوگوں کے ان معاملات کو جو انہوں نے اپنے اوپر جبری طور پر مسلط کیا ہے ان کو دور کرتے ہیں اور ان کے گردنوں پر جو بار ہے ان بار کو دور کرتے ہیں جو زیادتی انہوں نے اپنے اوپر کر لی ہیں ان زیادتی کو دور ان زیادتی اس امت نے اپنائے اس قوم نے جو اپنائے تو اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ سے دور کرتے ہیں اور ان کے گردنوں سے جو وزنی اور جو شریعت کے علاوہ جو چیزیں لازم کر دیا گیا وہ ان کو بھی دور کرتے ہیں تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہز جو آج کے معاشرے میں اس امت میں یہ چیزیں بلکل گھٹی میں بیٹھی ہوئی ہے اور نکاح کے متعلق یہ لازمی چیز اور لازمی ضرورت مانی جا رہی ہے کہ اس کے بغیر نکاح کا تصوری نہیں ہے گویا کہ کسی بھی مرحلے میں کسی بھی شکل میں اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسے ادا کرنا جو لازمی تصور کیا جا رہا ہے تو گویا کہ یہ بھی ایک زیر بار ہے گویا کہ یہ بھی ایک احوال میں مشکل اور دشواری ہے تو لوگوں نے اسے اپنے گردنوں پر لازم قرار دیا ہے اور ایک بوجھ بنا لیا ہے تو لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے ان کے گلے سے ان کی گردنوں سے بوجھ کو دور کریں گے یہ حضور کی صفت ہے تو اب اس کے بعد جو نکاح کے میں جو جہیز کا جو مسئلہ ہے اس میں ابھی بحث ہوگی تو اس کے متعلق جو رسم و رواد جو مقرر کیے جاتے ہیں شادی میں تو عام طور پر رسم و رواج کا تعلق سب سے پہلے تو اس طرح ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی رسم و رواج جب کوئی انسان کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اسے فرض یا واجب یا سنت یا مستحب سمجھ کر نہیں کرتا کیونکہ رسم و رواج کا تعلق عرفن ہے رسم و رواج کا تعلق عرف ہے کہ لوگوں کے ایجاد کرنے سے لوگوں کے معاملات اور نشمولات پر مشتمل ہے تو لہذا رسم و رواج کو کوئی فرض اور مستحب نہیں سمجھا جاتا البتہ اگر رسم و رواج میں کچھ حرام چیزیں شامل کر لی گئی کہ رسم و رواج دائرہ اسلام سے اگر باہر نکل جا رہا ہے تو پھر اس وقت اس کے اوپر تنبیح کی جائے گی پھر اس رسم کی گرفت کی جائے گی اور پھر اسے پکڑا جائے گا اور اسے اس کے اوپر کچھ فتوے سادر کیے جائیں گے کہ یہ کس نوعیت سے اس کی جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں کیا وہ درجہ قباحت میں ہے یا وہ درجہ حرمت میں ہے یا وہ درجہ کراہت میں ہے تو اب اس کے بعد وہ درجہ بندی کی جائے گی اب اس وقت جبکہ وہ دائرہ اسلام سے دائرہ اسلام یعنی حدود اسلام سے وہ باہر کی چیزوں کو اگر اپنے رسم و رواج میں شامل کر لیا جائے تو اس وقت اس کے قباحت و کراہت پر فتوے اور اس کے قباحت و کراہت پر اس کے فتوے جاری کیے جائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر اس شریعت سے کے حدود میں حدود میں رہ کر کے صرف عروفاً کہ نہ تو اسے ضروری سمجھا جا رہا ہے نہ تو اسے مستحب سمجھا جا رہا ہے نہ تو اسے سنت سمجھا جا رہا ہے تو اگر اس طرح کے رسم و رواج اگر شادی بیہہ میں اگر کوئی منقض یا مقرر کر لیا جاتا ہے تو پھر اس طرح کے مسائل اور اس طرح کے معاملات کو ممنوع نہیں قرار دیا جا سکتا ناجائز نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ یہ کرنے و رسم ادا کرنے والا نہ تو اسے فرض سمجھ رہا ہے نہ تو اسے مستحب سمجھ رہا ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ عرف عرف عام میں جو رسم و رواج کا چلن ہے تو اس رسم و رواج کو کھیچتان کر کے اس کو ناجائز اور اسے قرار اور ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا البتہ اگر وہ شریعت سے باہر اگر چلا گیا ہے یا غیر شرعی امور کا اگر اس نے اپنے رسم و رواج میں داخلہ کر لیا ہے تو اس شکل میں اسے ممنوع قرار دیا جائے گا اس شکل میں اسے قرار اور قباہت سے محمول کیا جائے گا قرار اور قباہت پر لافرزی ہو رہی ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ نکاح جیسا پاکیزہ اور مقدس ماحول مقدس چیز نہایتی اہم اور ضروری معاملہ بھی گویا کہ اس میں غیر قوم کے طریقے اور گویا کہ خصوصاً برے صغیر میں ہندوانہ رسم و رواج اور ملکی رواج آبائی رواج اور وطنی رواجوں سے محفوظ نہیں رہ سکی تو غیر شرعی رسمیں اس میں کسرت کے ساتھ مسلمانوں کے شادی بیعہ میں داخل ہو چکی ہیں کہ غیر شرعی رسم و رواج اہل ایمان مسلمانوں کے شادی بیعہ میں بے شمار رسم و رواج کے پابند ہوتے جا رہے ہیں تو اب اس کی وجہ ہے کہ اس ضرورت کا پورا کرنا بڑا دشوار ہو گیا اس کے بعد بہت سی غریب لڑکیوں کا نکاح کا ایک مسئلہ بن گیا ہے ایک مشکل امر ہے کہ صرف اوقات کچھ رسم ادا کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے تو صرف اس رسم کی نہ ہونی کی وجہ سے اس رسم کی تکمیل نہ ہونی کی وجہ سے اس رسم کے مکمل نہ ہونی کی وجہ سے بس اوقات شادی بیعہ کو روک دیا جاتا ہے اور مزید انتظار کرنے پڑتے ہیں تو اس طرح سے یہ چیزیں عام طور پر شامل ہو گئی ہیں جو ایک علمیہ ہیں جو ایک بڑا ناسور بن چکا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو ایسا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے تو نکاح کو آسان سے آسان تر بنانا ہے کہ نکاح کو آسان سے آسان تر بنانا ہے اس کو سہل انداز میں بنانا ہے کہ اس کے لئے کوئی رسم و رواج کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی زلوازمات کی ضرورت نہیں ہے بلکل اس طرح سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری روایت میں ہے کہ تم اپنی نکاحوں کو مسجدوں میں کراؤ تو مسجدوں میں کرانے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد ایک برکت کی جگہ ہے اور مسجد ایک دعا کے قبولیت کی جگہ ہے کہ وہ اللہ کا مقدس گھر ہے کہ وہاں پر اٹھائے ہوئے ہاتھ کو کوئی لاج رکھی جاتی ہے اور وہ رد نہیں کیا جاتے تو اپنی نکاحوں کو مسجد میں کراؤ تو آج کتنے مسلمان ہیں جو مسجد میں نکاح کراتے ہیں اگر چند لوگ مسجد میں کراتے بھی ہیں تو نکاح خانی کے بعد پھر وہ باہر کے رسم و رواج میں وہ پڑ جاتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد میں نکاح ہونے کے بعد فوری طور پر مسجد میں نکاح خانی کے بعد فوری طور پر آپس میں زوجین مل جائے فوراں گھر کا رخ کریں ایک بازابتہ طور پر ایک برات کی شکل میں وہ جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر پہ جاتے ہیں یا شادی خانے میں لڑکی والوں کا انتظام ہوتا ہے اب جو ہے لڑکی والوں کے طرف سے جو احتمام ہے جو انتظام ہے تو اس کی بھی کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ہے کہ عام طور پر حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادیوں کا نکاح فرمایا اور اسی طرح سے صحبہ اکرام نے نکاح کا معاملہ فرمایا اپنی لڑکیوں کا نکاح فرمایا کہ لڑکیوں کے طرف سے کھانے پینے کا جو انتظام ہے اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے البتہ جو خوشی سے انتظام کرتے ہیں یقینی طور پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے لئے جائز ہے اور ان کے لئے رواہ ہے لیکن اس کو رسم رواج کے طور پر لازمی قرار دیا جانا اس کو ضروری تصور کیا جانا یہ زیادتی ہوگی اب اس طرح کے زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ قباحت پر ہی محمول کیے جائیں گے البتہ نکاح کے متعلق جو کھلانے کا معاملہ ہے دعوت ولیمہ ہے جو لڑکے والوں کے طرف سے احتمام اور انسرام انتظام کیا جاتا ہے وہ لڑکے والے کھلائیں تو یہ سنت ہے یا مسنون ہے اور کھلانا چاہیے لیکن لڑکی والوں کے طرف سے کھلانے پلانے کا انتظام کے مطالق کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کے مطالق کوئی پختہ اور کوئی مضبوط اس کے مطالق کوئی روایتیں نہیں ہیں البتہ جہاں بھی روایتیں ملتی ہیں تو بس خوشیانے کے طور پر ہے خوشی کے طور پر ہے اللہ نے نوازا ہے تو کھلاتے ہیں لیکن التظامی طور پر ضروری طور پر اس طرح اس چیز کا پابند کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ عام طور پر یہ ان کے لئے لڑکی کے والد کے لئے لڑکی کے گھرانے والوں کے لئے یہ بوجھ ہے اور ایک وزن ہے تو نکاح کا میار جو ہے وہ دینداری ہونی چاہیے نکاح کا میار جو ہے وہ آسانی ہونی چاہیے نکاح کا میار جو وہ سہل انداز میں ہونی چاہیے نکاح کے لئے چار چیزیں بتائی گئی اس میں سے سب سے پہلے مال ہے پھر اس کے بعد جو ہے حسن و جمال ہے پھر نصب ہے تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مال بھی فنا ہونے والی ختم ہونے والی چیز ہے حسن و جمال بھی ایک دن زائل زائل ہونے والی چیز ہے اور نصب وغیرہ ہے یہ بھی یہ بھی جو ہے ایک وقت تک ہے اور اس کے بعد انتقال کے بعد یہ نصب وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں سوائے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کے کہ حضور نے فرمایا کہ تمام حسن و نصب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے حسن و نصب کے تو یہ چیزیں فنا ہونے والی ہے یہ چیزیں ختم ہونے والی ہے البتہ ایک باقی رہنے والی چیز ہے تو وہ دینداری ہے تو نکاح کا جو میعار ہے وہ دینداری ہے نہ کہ کوئی اور چیز ہے تو سب سے زیادہ اس ہے دونوں طرف سے آقدین کے طرف سے دینداری کو ملحوظ رکھنی چاہیے تو اب اس کے بعد جو ہے جہاز جہاز کے مطالق جو مسئلہ ہے تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں جہاز کو ایک لازمی چشہ لازمی معاملہ تصور کیا جا رہا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے تو سب سے پہلے ہم جہاز کی تعریف کریں گے کہ جہاز کسے کہتے ہیں تو جہاز کے معنی ہے تحفہ کہ جہاز انتہائف و سامان کا نام ہے جو والدین اپنی بچی کو رخصت کرتے وقت دیتے ہیں اور اس میں کوئی شرعی اور اخلاقی خرابی نہیں ہے بلکہ یہ رحمت و محبت کا ایک ذریعہ ہے اور اس کی علامت ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنے دل کے تقاضے سے اپنی وسط کے مطابق کچھ ضروری چیزیں بطور تحفہ کے پیش کرتے ہیں کہ جو اس کے آئندہ زندگی میں کارگر ہوں اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے موقع پر کو جہاز عطا کیا جو امام نسائی امام نسائی کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو امام نسائی نے بیان کی اپنے کتاب میں کہ وعن علی رضی اللہ عنہ قال جہاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تا فی خمیل و قربت و وسائدت حشوہ اذخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ نے اپنی صاحب زادی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور جہاز کے جو چیزیں دی تھی وہ یہ ہیں کہ چادر مشکیزہ مشکیزہ پانی بھرنے کا اور ایک تقیہ جس میں ازخر نامی گھانز بھری ہوئی تھی تو اس روایت میں تین چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے تو اب اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جہاز دینا اپنی بچیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے اب اس کے بعد جو ہے اس کا پس منظر میں ایک روایت اور بھی حملہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صاحب زادیاں تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادیاں کو جہاز دیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاز دینے کا جو ذکر ہے وہ اس مقام پہ آ گیا لیکن ان کے علاوہ جو آپ کی جو آپ کی لڑکیاں تھی جو آپ کی جو ہے لخت جگر تھی جیسا کہ حضرت کلسوم ہے حضرت زینب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ان کے مطالق پھر ان کی بھی نکاح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے لیکن ان کے مطالق کوئی ایسی روایتیں پھر نہیں مل رہی ہے کہ جو ان کو بھی جہاز دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاز کے کچھ سامان عطا فرمائے بطور جہاز کے سامان عطا فرمائے تو پھر دگر اپنی بیٹیوں کو جہاز کے سامان عطا نہ فرمائے تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ ایک بیٹی کو کچھ دے رہے ہیں ایک باقی دوسری بیٹیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں کیا یہ انصاف کی بات ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سامان دیے گئے اس کا پس منظر الگ ہے اور جو دگر اپنی بیٹیوں کو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا نہیں فرمایا کوئی بطور جہاز کے جو سامان نہیں دیا تو اس کا پس منظر الگ ہے یعنی او اورنا ام طور پر یہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضرت خدیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار بطور تحفہ کے دیئے تھے جو ہار کیا کہتے ہیں کہ غزوِ بدر میں جب ان کے شوہر گرفتار کیے گئے تھے تو ان کے شوہر گرفتار کیے گئے تو حضور نے ہر ایک سے مطالبہ کیا بھئی اس کو سامان دو اور سامان دے کر کے رہائی حاصل کر لو تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے آزادی کے لیے اپنے شوہر کے فدیعہ کے لیے اپنے اس حار کو بھیجے تھے جو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو دیا گیا تھا تو وہ حار حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پہنچتے ہیں تو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر آنکھوں ماسو آ جاتا ہے کہ جس حار کو میں نے اپنے بیٹی کو دیا تھا وہی حار جو ہے اجمال غنیمت بن رہا ہے کہ میری بیٹی اپنے شوہر کی آزادی کے لیے اس حار کو پیش کیا گیا ہے تو اس کی روایتیں پہلے ملتی ہیں لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو جہز کے سامان دیے گئے ہیں اس کا پس منظر کچھ الگ ہے تو اس طرح سے ہے کہ جب یہ نکاح کی باتچی چلی تو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم فرمایا کہ اے علیہ آپ کے پاس کچھ ہے جو بطور مہر کے ادا کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ زرہ کہاں ہے جو زرہ آپ کو دیا گیا تھا تو وہ زرہ کہاں ہے جو زرہ جو آپ کو جنگ بدر کے موقعے پہ آپ کو بطور احمال غنیمت کیا جو آپ کو دیا گیا تھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو میرے پاس ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ زرہ بیج دو اس کے بعد اس کی جو رقم آئے اس کو بطور مہر کے ادا کرو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس زیرہ کو حسد عثمان رضی اللہ عنہ انہوں کے پاس اسے بیج دیتے ہیں غالباً اس کی قیمت جو ہے چار سو اسی درہم مقرر کیے جاتے ہیں تو حسد عثمان رضی اللہ عنہ نے چار سو اسی درہم حسد علی کو عطا فرما دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی حسد عثمان غنی جو سخی ہیں اور جس کے سخاوت پر عرش اور فرش پر جن کے چرچے ہیں تو انہوں نے کہا یہ چار سو اسی درہم جو آپ کے زیرہ کی قیمت ہے یہ آپ لیجئے اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ پیسے تو دیئے ہی پیسے دینے کے ساتھ ساتھ وہ زیرہ بھی آپ کو تحفہ کر دیتے ہیں کہ یہ زیرہ بھی آپ لے لیں تو یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں کہ پیسے بھی دی دی اور وہ زیرہ خرید کر کے بطور تحفہ بھی ادا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پیسوں کو وہ یعنی چار سو اسی درہم کو کیا کرتے ہیں وہ چار سو اسی درہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زیرہ اتنے میں بھی کی اور اس کا یہ پیسہ ہے یہ آپ رکھ لیں اب اس کے بعد جو وہ پیسے جو عطا کیے گئے کس عیدوار سے عطا کیے گئے تو وہ پیسے یعنی وہ درہم جو حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو پیش کیا وہ درہم جو ہے بطور نکاح یعنی بطور نکاح میں جو مہر منعقد کیا جاتا ہے اس مہر کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ پیش کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی اس کو کہا سکتے ہیں کہ ایڈوانس میں پیشگی جس کو پیشگی مہر کے پیسے یہاں پر پیشگی ادائیگی ہو رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مہر کے جو پیسے ہوتے ہیں اس مہر کے پیسوں کو آپ نے پیشگی ادا کر دیا ایڈوانس میں ادا کر دیا اب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں سے کچھ سامان خریدی اب وہ پیسے ان کے ہو گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیسے جو حضور کے پاس تھے ان پیسوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سامان خریدی اور کچھ سامان خریدنے کے بعد پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بطور جہز کی یہ سامان دیئے گئے ہیں تو یہاں پر جہز کے سامان کا تذکرہ ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب زادی کو عطا فرمایا اپنے بیٹی کو جو عطا فرمایا تو اپنے بیٹی کو جو سامان عطا کرتے ہیں تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے ہی وہ سامان خریدا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ سامان پیسوں سے خرید کر کے ان کو دیا جاتا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہز کے جو سامان دیے گئے تو یہ خود ان کے پیسوں سے دیا گیا نہ کہ کسی اور پیسے سے دیا گیا نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیسوں سے خریدا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سمان عطا فرماتے ہیں اور دوسری اپنے بیٹیوں کو وہ سمان کا کچھ تذکرہ نہیں ہے تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کو سمان دیں اور دوسری بیٹی کو اپنے طرف سے سمان نہ دیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے تو یہ ہرگز ہوئی نہیں سکتا بلکہ آپ تو منصف و انصاف کرنے والے ہیں سب کے ساتھ برابر اور مساوات کرنے والے ہیں تو حضور نے عطا فرمایا اس طور پر کہ ان کی ہی پیسوں سے ان کو سمان عطا فرمایا فراہم فرمایا اب اس کے بعد کیا کیا سمانہ خریدی گئی اس پیسوں سے اس کی تشریح کی جا رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمان خریدے تو وہ یہ ہے کہ ایک چادر ہے مشکیزہ ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں تفصیلاً اس کی ذکر کیا گیا چادر ہے اور ایک تکیہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک گدہ بھی ہے اور ایک پیالہ بھی ہے ایک چکی ہے اور جو ہے ایک پانی رکھنے کا برتن ہے اور پلنگ کا بھی تذکر آیا ہے اور دو یمانی چادر کا بھی تذکر آیا ہے اور دو نہالی چادر کا بھی تذکر آیا ہے تو یہ سمان وہ تھے جو بطور جہیز کی عطا کیا گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمان عطا کیے گئے تو اس سے ثابت ہوا کہ سمان جہیز تو دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک تحفہ ہے اور اس کو جو ہے کہا گاتے کہ ناجائز نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ناجائز کہنے کے لئے کوئی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب تک کسی معاملے میں کوئی دلیل نہ مل جائے اس وقت تک کچھ چیز کو ناجائز اور اس کو قباہت پر محمول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ اصل الاشیاء الاباہ کہ ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ اباہت ہے مباہ ہونا ہے چیزوں کی اصل کیا ہے مباہ ہے اباہت ہے تو اباہت ہونی چاہیے تو ہر چیز میں اباہت ہے اصل میں ہاں اب اس کے بعد اگر اس میں کوئی اگر خرابی ہے اگر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہے تو اس کی دلیل ہونی پڑتی ہے تو جہز کے حرمت پر کوئی دلیل نہیں ہے جہز کے ناجائز پر کوئی دلیل نہیں ہے جہز کے مقروح پر کوئی دلیل نہیں ہے یہ مباہ ہے اور یہ ایک تحفہ ہے جو بالکل دیا جا سکتا ہے لیکن دینے سے پہلے چند چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ خیال لکھنا ضروری ہے کہ اول بلا تکلف ہو اور مختصر ہو اور تھوڑا دیا جائے اس میں کوئی تکلف نہ ہو تکلف کے معنی ہے کوئی دکھاوا نہ ہو کوئی شک اٹپ نہ ہو اور جو ہے ریاکاری نہ ہو اور اپنی جو ہے بڑائی نہ ہو کہ لوگ مجھ سے سخی کہیں کہ فلا فلا اتنے سارے سامان انہوں نے دیا ہے تو اس طرح کی چیزیں اس کے اندر نہ ہونے پائے تو بلا تکلف ہو اور مختصر دیا جائے مختصر کے معنی ہے کہ تھوڑی دیا جائے بہت زیادہ دینے کے ضرورت کیا ہے حالانکہ آلڈیڈی خود جو ہے لڑکے کے گھر میں سامان ہے چولا بھی ہے ان کے گھر میں ہے کہ جس گھر میں اس نے جو ہے اپنی بیس پسالہ پچیس سالہ اٹھائیس سال تیس سالہ زندگی گزارا ہے تو کیا اس گھر میں سامان نہیں کیا اس گھر میں چولا نہیں ہے کیا اس گھر میں برطن نہیں ہے تو دینے سے پہلے جہز میں یہ خیال لہے کہ مختصر ہو اور تھوڑا دیا جائے اور جو ہے اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ گنجائش سے زیادہ نہ دیا جائے یعنی جس مقدار میں جو گنجائش ہو اسی گنجائش سے دیا جائے تو ہی اس میں اخلاص ماقع رہتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے اگر جو ہے غیر ضروری طور پر ادھر ادھر سے قرض لے کر کے یا پھر جو ہے جو ہے سعودی معاملات میں فس کر کے جو ہے قرض لیا جاتا ہے یا پھر رہن رکھ کر کے جہز کے ادا کرنے میں نہ اپنائی جائے تو گنجائش سے زیادہ نہ ہو اب اس کے بعد دوسری چیز جو یہ ہے تو دوم جن چیزوں کے فوری ضرورت ہونے والی ہے وہی چیزیں دینی چاہیے کہ جو چیزیں فوری طور پر جن کی بچی کو لڑکی کو دلہن کو جن جن چیزوں کے ضرورت محسوس ہو وہی چیزیں ان کو عطا کی جائے اب اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں تو زندگی کے ضروریات تو بے شمار ہیں ہزاروں ہیں گنتی کرنے سے انسان گن نہیں سکتا تو بے شمار اس کے ضروریات ہیں تو ہر ہر ضرورت کو کہاں سے وہ پوری کرے تو بہتر یہی ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت فوری طور پر ہو ان فوری ضرورت کے سامان کو عطا کیا جائے تو یہ بہتر ہے پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا اعلان دوسرے سے اظہار نہ کیا جائے کیونکہ یہ تو اپنے اولاد کے ساتھ ایک صلح رحمی کے طور پر ہے کہ جو جہز کے سامان دیے جا رہے ہیں تو اس کا اعلان نہ ہو اور اس کا اظہار نہ ہو کیونکہ یہ اپنے بیٹی کو تحفے کا طور پر دیا جاتا ہے اب تحفہ تو سب کو پتا ہے کہ تحفہ یا کوئی سامان اس طرح سے دو کہ گویا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو اللہ چھپکے سے ہو کہ اس کی کسی کو کچھ دینے کے کچھ وجوہات کچھ شکلیں ہوتی ہیں کچھ وجہ ہوتی ہیں تو اس کو یوں بتایا گیا کہ کچھ لوگ رات میں خرچ کرتے ہیں کہ کوئی دیکھیں نہیں کوئی دن میں خرچ کرتے ہیں تو کوئی دیکھیں نہیں کچھ لوگ جو ہے چھپکے سے خرچ کرتے ہیں کوئی لوگ الالعلان خرچ کرتے ہیں تو الگ الگ جو ہے اس کے طریقے ہیں الگ الگ اس کے وقت پر تقاضے ہیں تو اہم طور پر جو ہے تحفہ ہے یا صدقہ ہے یا پھر جو ہے صلح رحمی کے طور پر جو چیزیں ادا کیا جائے تو بہتر یہی ہے کہ چپکے سے ادا کیا جائے مثال کے طور پر زکاة ادا کرتے ہیں تو اس کے متعلق جو فقہ نے فرمایا کہ زکاة کو علالعلان ادا کیا جائے تاکہ اس کے وجہ سے جو ہے لوگوں کو ترغیب ہو کہ فرانے زکاة ادا کیا ہے لیکن صدقے کی جہاں تک بات ہے کہ صدقے نافلہ اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو اس کے لئے یہ کہا گیا کہ چپکے سے ادا کرے اس کے اندر اخلاص ہے اس کے اندر جو ہے ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے اس کے اندر جو ہے دکھاوا نہیں ہے اس کے اندر شوق و اٹپ نہیں ہے تو اسی طرح سے بھی اپنی بیٹی کو اگر کوئی سامان دیا جا رہا ہے تو اس کا اپنے اخلاص کو باقی رکھنے کے لیے اس سامان کا اظہار نہ کیا جائے اس کو جو ہے اس کا اعلان نہ کیا جائے تو اس کے اندر اخلاص ہے اور جو بہتر ہے اور اس کے اندر برکت کا ایک ذریعہ ہے دوسروں کو دکھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں چیزیں ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو عطا فرمایا تو خود حضرت علی روایت کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں حضور نے ہمیں عطا فرمایا تھا تو اب جہز فاطمی کے سلسلے سے ایک تحقیق ہوئی کہ ان کے ہی پیسوں سے حضرت علی کے ہی پیسوں سے خرید کر دیا گیا تھا اب اس کے بعد اس تشریح یوں بیان کی گئی ہے کہ جو ہے یہاں جہز سے عرفی جہز مراد نہیں ہے بلکہ عرفی جہز جہز یعنی ضروری جہز اور ایک عرفی جہز جو عام طور پر آج کے معاشرے میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ یہ جو ہے عرفی جہز ہے حالانکہ جو ہے ضروری جہز تو یہی ہی تھا کہ جو سامان ان کو فوری طور پر ضرورت ہو وہ چیزیں دیا جائے اور انتظام ہو جائے بندبس کرنا تھا کیونکہ اس زمانے میں نکاح شادی کے موقع پر جہز کے طور پر کوئی سامان دینے کا تصور نہیں تھا کیونکہ اگر تصور ہوتا اس زمانے میں اگر اس کا تصور ہوتا تو فقہ اکرام بازابتہ طور پر اس کا ایک ابواب بہنتے تھے حدیثوں میں اس کا ایک بازابتہ باب ہوتا تھا اس کے ایک فصلیں ہوتی تھی تو جہز کا کوئی تصور عالم عرب میں نہیں تھا اور جو ہے قدیم زمانے میں نہیں تھا تو جہز کا جو تصور ہے عام طور پر جو ہے برے صغیر مہین ہندو پاک مہین عام طور پر اس کا رواج اور زیادہ چلن ہے اس کا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہز فاطمی کے طور پر جو لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے جو وہی مسئلہ ہے کہ خود حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہی پیسوں سے ان کو خرید کر عطا فرمایا حالانکہ جو ہے حضرت فاطمہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحب زادیوں کے نکاح میں جہز کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بطور جہز یعنی جس سامان کو جہز کا نام دیا گیا ہو تو حضور کے علاوہ دگر صاحب زادیوں میں اس چیز کا تذکرہ نہیں ملتا حضرت فاطمہ کے لئے حضور نے ان چیزوں کا انتظام حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پرست ہونے کے حیثیت سے انہوں نے ان کے طرف سے کی اور یہ انتظام ان کے پیسوں سے تھا کیونکہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازابتہ طور پر وہاں پر کوئی گھر مدینے میں ان کا بازابتہ طور پر کوئی مکان کوئی گھر نہیں تھا کیونکہ حضور کی ہی سائے عاطفت میں رہتے تھے اور حضور کی ہی نگرانے میں رہتے تھے حضور کے پاس رہنا سانا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا لیکن اس نکاح کے بعد حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد ایک انساری صحابی نے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھر فراہم کیا اس گھر میں جو ہے رہنے لگے اس گھر میں جو ہے وہ لوگ رہنے لگے تو اب تک دو ہے یہ حضور کے پاس تھی اس لئے ان کے پاس کوئی سازو سامان نہیں تھا تو حضور نے ان کو یہ سامان عطا کیا کیونکہ اب گھر بسانا ہے تو بالکل لیا طور پر کچھ بھی ان کے پاس سامان نہیں تھا حضور نے کچھ ان کو سامان عطا فرمایا حالانکہ دگر صاحب زادیوں کا جو نکاح فرمایا تو وہ گھر والے تھے وہ سامان تھا ان کے پاس ساری چیزیں تھی وہ رہنے سانے کے لئے کمرے تھے تمام انتظامات تھے تو حضور نے انہیں عطا نہیں فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے اب اس کے بعد جو ہے موجودہ جو ہم اگر صورت حال میں اگر ہم نظر دیکھیں تو یہ جہز ہندو پاک میں برے سغیر میں اس کا جو چلن اور اس کا جو عرف بہت زیادہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وجوہات کو ہم دیکھیں گے کیونکہ سب سے پہلے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ عالم عرب میں یا پھر دور قرون اولا میں صحبہ اکرام کے دور میں تبعین تبعیتابین کے دور تک بھی اس چیز کا ہمیں تصور نہیں ملتا اگر یہ تصور ہوتا تو ضرور فقہ اکرام اس کی سراحت فرماتے کیونکہ شریعت میں جب نکاح جیسے چیزوں کو بڑے طور پر اس کو بیان فرمائے ہیں نکاح کے بعد جو ہے جو مہر کو بیان فرمائے ہیں شادی کے مطلق جو جو بھی ضروریات ہے کہ کس طرح سے جو ہے اور جو اس کے مطلق جو اس کے اقسام مگرہ ہیں تفسیر شرح و بست کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے لیکن جہیز کا تذکرہ فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتی نہ تو کسی اقوال میں ملتے ہیں البتہ یہ جو ہے جہیز کا جو مسئلہ ہے صرف برے صغیر میں ہی ہندو پاک میں ہی اس کا رواج عام طور پر مل رہا ہے تو اس کے مطلق ہم جو ہے ایک تذکرہ جائزہ لیں گے کہ اگر جو ہے یہ دگر صاحب زادیوں کو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کے طور پر سامانتہ نہیں فرما یہ بات اتائے ہے اگر جہیز عزت و عظمت کا ایک ذریعہ ہوتا اگر جہیز کا تعلق عزت و عظمت سے ہوتا اگر ضروری چیزوں میں سے ہوتا لزوم میں سے ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس بات کے مستحق تھے کہ اس پر عمل کرتے تھے اگر یہ کوئی بہت بڑی اور اہم شائع ہوتی تھی اہم چیز ہوتی تھی تو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہیں اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے اور اپنی گوشہائی جگر حضرت سیدت النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ حضرت ام کلسوم کو ذر و جواہر کے دھیر لگا دیتے کہ اپنی ان بیٹیوں کو ذر و جواہرات عطا فرما دیتے سونے چاندی کے دھیر عطا فرما دیتے تھے سیم و ذر عطا فرما دیتے مال و مطابع شمار اندازم فرام فرما دیتے تھے تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کے کل ہیں مالک و مختار ہیں کیا کس چیز کی کمی تھی اگر یہ فضیلت کی بات ہوتی تو ضرور بل ضرور اپنے صاحب زادیوں کو اپنے صاحب زادیوں کو یہ سمان دینے کا احتمام فرماتے تھے تو بجائے حسن معاشرہ پیدا کرنا آپ کا مقصد حیات تھا اس لئے نکاح جیسی عام ضرورتوں کے مطالق آپ نے اعلان فرما دیا بہترین نکاح اور خیر و برکت والا نکاح وہی ہے کہ وہ نکاح ہے جس میں زیادہ خرچہ اور لاغت نہ ہو یعنی کم سے کم خرچ میں اور کم سے کم لاغت میں جو نکاح ہو جائے اس نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت اور خیر کا ذریعہ بتایا ہے کہ وہ نکاح جو ہے بہت ہی برکت ہے اور وہ نکاح جو ہے بہت ہی کامیاب نکاح ہے اور وہ نکاح جو ہے اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب نکاح ہے کیونکہ آزم النکاح برکتن نکاح میں عظیم ترین بات یہی ہے کہ اس میں برکت والی کوئی چیز ہے تو ایسا روح معونتن کہ اس میں خرچہ کم ہو لاغت کم ہو دشواری کم ہو محنت اور مشقت کم ہو تو یہ چیزیں جو ہے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے معاملات آسان ہی رہنی چاہیے اب برے صغیر مہندو پاک میں جو میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس میں یہاں پر جو ہے اس چیز کے چلن کا اور اس طرح سے جو ہے اس کو بازاب تطور پر لازم قرار دینے کی وجہ جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ غیر مسلم قانون کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اسلامی قانون کے علاوہ جو غیر مسلم جو قانون ہوتے ہیں جس کو ہندو پرسن اللہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کی کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس سے یہ بات واضح ہے اسے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جہیز کا رواج اصل میں غیر مسلم مذہب میں اونچے طبقے میں تھا غیر مسلم مذہب کے اونچے طبقے میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں اگر ہم ہندو پرسن اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی مذہبی کتابوں کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی مذہبی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہمیں ملتی ہے کہ اس میں جہیز دینا ہے اپنے لڑکیوں کو اور یہ بھی کون دیں گے اونچے طبقے کے لوگ دیں گے کیونکہ کیونکہ ہندو پرسن اللہ کے مطابق عورتوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں ہے لڑکیوں کو وراثت میں کوئی سامان نہیں دیے جاتے ہیں جبکہ اسلام میں اس کا برخلاف ہے کہ اسلام میں عورتوں کو حق دیا گیا ہے اسلام میں عورتوں کو وراثت میں اس کے حق بازابتہ طور پر عطا کیے گئے ہیں اور اس کے حق اس طرح سے متعین کیے گئے ہیں کہ لڑکی کو ایک حصہ دینا ہے تو لڑکے کو دو حصہ دینا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص اگر انتقال ہو جاتا ہے اور اس نے جو ہے تین لاکھ روپے چھوڑ گئے ہیں تو اور اس کی ایک لڑکا یا ایک لڑکی ہے تو اس میں سے یہ دیکھیں گے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو لڑکا کو دو لاکھ روپے ملے گا اور لڑکی کو ایک لاکھ روپے ملے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مذکر کو دو حصہ ملے گا اور مونس کو ایک حصہ ملے گا اس کے متعلق قرآن مقدس میں واضح آیت ہے اور اس کے شروع بس کے ساتھ اس کی تفصیلات ہے تو کہنے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ عورتوں کو حق ملے گا عورتوں کو وراثت میں اس کا حصہ ملے گا یہ قرآن سے ثابت ہے اور اسلام نے اس کو لازمی قرار دیا ہے تو اس کے برخلاف غیر مسلم کے مذہبی کتابوں میں وراثت کا عورتوں کو کوئی حق نہیں ملتا اس کا کوئی حق نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ شادیوں کے وقت اپنی اچھی خاصی رقم اور اشیاء ضروریہ کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنی لڑکی کو رخصت کر دیتے ہیں خصوصاً ان کے مذہب میں بڑا مبارک شادی برہما کہلاتا ہے برہما کے معنی وہ ہیں کہ جس میں لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کو بلکل لیا طور پر وہ حبا کر دیتا ہے اب اس لڑکی کا اس خاندان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا یعنی غیر مسلم معاشرے میں ان کے سوسائٹی میں کہ ان کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملتا ان کو جگہ جائداد میں کوئی حق نہیں ملتا اس لئے ان کے والد یہ کرتے ہیں کہ جہز شادی کے وقت جہز کے نام پر زیادہ سے زیادہ سامان دیتے ہیں یہ وجہ ہے کہ غیر مسلموں میں تو بے شمار جہز کا معاملہ ہے بعض مقامات پر تو وزن کے حساب سے کلو کے حساب سے آدھا کلو پاؤ کلو کے حساب سے جب وزن کے حساب سے اپنی لڑکیوں کو سونا چاندی دے دیتے ہیں وہ لوگ تو یہ بڑا مقدس شادی ان کے نزدیک کہلاتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لڑکی کو دیا جائے وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ اس لئے دیتے ہیں کیونکہ ان کو وراثت میں کچھ دینا نہیں ہے اب شادی کے بعد نکاح کے بعد اس لڑکی کا تعلق غیر مسلم غیر مسلم میں خصوصا کہ ہندو پرسن اللہ کے مطابق ان کے قانون کے مطابق شادی کے بعد بے شمار سامانوں کو عطا کر دیا جائے تو اس لڑکی کا تعلق ہے اس خاندان سے کچھ باقی نہیں رہتا شادی کے ساتھ ہی وہ تمام تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اب رہا اس کے بعد باپ کے گھر واپس نہیں آسکتی ہے چاہے سسرال والے کتنا ہی اس کے پر ظلم کریں ستم کریں وہ اپنے باپ کے گھر میں وہ نہیں آسکتی ہے اب باپ اس کی وراست میں حصہ نہیں لے سکتی باپ کی وراست میں وہ حصہ نہیں لے سکتی ہے شوہر کے مرنے کے بعد وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی شوہر کے ساتھ چاہے جل کر مر جائے جس طرح سے ستی کہا جاتا ہے کہ قدیم زبانے میں یہ تھا کہ وہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے اس کو جلایا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا اس میں بھی ترمیم ہوئی اور انہوں نے اس قانون کو بدلا اگر یہ چیزیں ہیں تو قدیم زبانے میں اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے قدیم ہندوستان میں اس طرح کے رسم و رواج پائے جاتے ہیں کہ جلتے ہوئے مرے ہوئے شخص کو جب جلایا جاتا تو اس کے ساتھ ساتھ زندہ عورت کو بھی ٹال دیا جاتا تھا اس طرح سے واقعہ ہمیں ملتے ہیں تو وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تو بیوا کی طرح زندگی گزارے اس لئے کہ ایسی بے قص بے سہارا خان کو خاندان سے جدا کرتے وقت باپ اپنی حیثیت کے مطابق سامان جہز فراہم کر دیتے ہیں زیورات وغیرہ دے کر اپنی لختے جگر کا دل خوش کر دیتا ہے اس حسابات واضح ہو گیا کہ بیٹی کو جہز دینا اور جہز کے طور پر زیادہ سے زیادہ تعداد میں دے دینا یہ جو ہے اور وراست سے محروم کر دینا یہ جو ہے غیر مسلم کا قانون ہے یا ان کا طریقہ کار رہا ہے جسے برے صغیر مسلمانوں نے بھی اپنایا ہے کیونکہ برے صغیر مہندو پاک میں عام طور پر اختلاعات مذہب کی وجہ سے اختلاعات یعنی ایک مسئل غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے بھی طریقہ کار ان کے اندر آ چکے ہیں تو لہٰذا یہ ان کا طریقہ رہا جسے برے صغیر کے مسلمانوں نے اپنایا ہے اب اس کے بعد ان کے علاوہ اکثر خطے میں مسلمانوں میں جہز کا جو کوئی تصور نہیں پایا جاتا اس کے علاوہ صحابہ اکرام کے زمانے میں تو اس کا کہیں ثبوت ہی نہیں ملتا انہوں نے لڑکی والوں سے جہز کی فرمائش کی ہو یا بغیر مطالبہ کے لڑکی والوں نے اپنا فرض سمجھ کا ادا کیا ہو نہ ادا کرنے پر لڑکی کو تانے دیے گئے ہوں ایسا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا ہے تو اس تمام احوال سے اس گفتگو سے یہ بات واضح ہے کہ جہز کا جو زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو فرام کرنا ہے جو زیادہ سے زیادہ دینا ہے یہ ہندو پرسن اللامہ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اندقہ اس کے پاس لڑکیوں کو وراثت نہیں دیا جاتا البتہ یہ چیزیں مسلمانوں کے پاس نزدیک مسلمانوں کے پاس اگر یہ چیزیں اگر اپنایا جائے تو مسلمانوں میں بہت زیادہ جہز دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بازابتہ طور پر لڑکی کو وراثت ملنے ہیں انتقال کے بعد ان کو حصہ ملنے والا ہے ہر جگہ حصہ ملنے والا ہے اگر یہ حصہ نہ ملے تو یہ بڑی مشکل بڑی کیا کہتے ہیں کہ قانونی کاروائی ہوتی ہے وہ رجوع ہو سکتی ہے تو یہ ان کا حق ہے ان کو دیا جانا ضروری ہے اب اس کے بعد رسم جہز کی جو تباہ کاریاں ہیں مسلمانوں کے اندر وہ تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں تو رسم جہز کے مطالق جو تباہ کاریاں ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں عام طور پر لیکن خلاص کلام بھی ذہن میں رکھیں کہ کیا مسلمان کے معاشرے میں جہز کا دیا جانا کس قدر کہاں تک درست ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے بیان کیا کہ سابق میں قرون اولا میں اس کے کوئی ثبوت نہیں ملتی ہیں لیکن جہز کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو جو ہے کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں اگر قرون اولا میں اس کے مطالق سکوت ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ جاہز ہی ہوں گے اور لیکن جاہز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کوئی دینے والا لڑکی کا والد یا لڑکی کا سرپرست اپنے میعار کا خیال لگتے ہوئے اس طور پر دیں کہ جو فوری طور پر جن چیزوں کے ضرورت ہو دیا جائے دکھا ہوا نہ ہو شوق و اوٹب نہ ہو کیونکہ اس پر عطا کرنے میں کوئی اس میں فضیلت کی بات نہیں ہے اور اس کو زیادہ سہدہ جہز دینے میں کوئی کرامت کی بات نہیں ہے اگر یہ فضیلت و کرامت کی بات ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو ذرو جواہرہ سے نواز دیتے ہیں سونے چاندی کا انبال لگا دیتے تھے تو اس میں کوئی فضیلت اور کوئی شرافت و کرامت کی بات نہیں ہے تو بلکہ مختصر ہی دین اور سادگی کا پہلو اس کے اندر مد نظر رہے تو سادگی انداز میں دے سکتے ہیں اس کی اجازت ہے البتہ آج کے معاشرے میں جو لڑکی جو جہز کا جو مسئلہ ہے تو جہز کو لڑکی کے نکاح کا ایک لازمی شرط سمجھا جا رہا ہے لڑکی کے نکاح کے لئے جہز ایک لازمی شرط اور لازمی چیز ہے اس کے لئے مہمانداری میں لڑکی والے لڑکی والوں کے مول تول پکی کرتے ہیں کہ نکاح سے پہلے جو ہے نا آپس میں بیٹھ کر کے لین دین بھی تائے کر دیا جاتا ہے لینے دینے کے ساری باتیں پہلے ہی تائے ہو جاتی ہے تب رشتے کی بات تائے ہوتی ہے تو گویا کے شادی کے بجاہ یہ تو ایک اچھی خاصی تجارت ہو گئی کہ گویا کے شادی ہونے سے پہلے نکاح ہونے سے پہلے ایک بازاب تطور پر لین دین کی جو فہرست ہے لین دین کی جو مطلب جو ایک لشت تھما دی جاتی ہے یہ تو گویا کے شادی کا مسئلہ ہی نہیں رہا یہ تو گویا کے تجارت ہو گئی تو شادی بیہا کے معاملات کو تجارتی معاملہ بنا دیا گیا ہے اور ایک اچھی خاصی تجارت ہے کہ لڑکا آج طرح کا ایک بکاو مال ہے گویا کے لڑکے والوں نے فرمائش کیا کہ مجھے جہز میں یہ چیز چاہیے تو گویا کہ وہ اپنے لڑکے کو اپنے بیٹے کو بیچ رہا ہے اور اس کے بدلے میں وہ کچھ سامان خرید رہا ہے سامان لے رہا ہے تو جس کو ضرورت ہو بازار سے خرید کر لائے ہر شخص اپنے کو نلام کر رہا ہے ہر شخص اپنے آپ کو بیچنا چاہ رہا ہے یہاں زیادہ بولبالا ہو جاتا ہے وہاں اپنے لڑکے کو فروق کیا جاتا ہے یہ اخلاقی معاشری لحاظ سے ایک گھناؤنا فیل ہی نہیں بلکہ ایک مرد کی مردانگی کا بھی سودا ہو جاتا ہے جو شرعی اعتبار سے ناجائز تو حرام ہے ہی لیکن ایک قسم کا یہ سماجی جرم بھی ہے اور جو قابل مضمت بھی ہے تو سماج میں اس طرح سے لیندین کے لئے مطالبہ کرنا لیندین کے لئے جو کہنا یہ بھی کیا ہے ایک غلط ہے عام طور پر بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رہے کہ جب وہ انہیں کچھ کم سے کم یا پھر کم کوالیٹی کی چیز ملتی ہے تو پھر وہ جو ہے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں تو ایک بات یاد رہے کہ المعروف کا المشروط ایک قائدہ ہے کہ معروف اور مشروط یعنی جو چیز معروف ہو وہ چیز کا اگر آپ نہ بھی چاہیں تو اس کا اعتبار ہوئی جاتا ہے کیونکہ عام طور پر اسے پتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ملتی ہی ہیں کسی بھی طرح سے تو معاشرے میں اس کی تباہ کاریاں ہمیں مل رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ جو ہے ہمارے اندر معاشرے کے اندر جہز کے وجہ سے بہت سارے خرافات اور بہت سارے چیزیں لازم ہونے کے وجہ سے مسکلات درپیش ہو رہے ہیں ابھی کچھ سالوں پہلے کچھ سالوں پہلے کی ہی بات ہے کہ اسی سرزمین ہندوستان میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ایک مسلمان گھرانے میں اس جہز کے لمبی لشٹ پکڑا دینے کے وجہ سے اس کے وہ استطاعت والے نہیں تھے وہ اتنی گنجائش نہیں رکھتے تھے کہ ہر ایک کے مطالبے کو پورا کریں اور ان کے لشٹ کو مکمل طور پر سامان فراہم کر سکیں تو اس طرح سے نہیں ہو سکا تو اسی طرح سے ہوتے ہوتے جب وہ کافی سارے رشتے جو ہے آئے اور ان کو جو ہے فیرست ہمائی گئی وہ لوگ اس کے متحمل نہیں تھے نہیں کر سکے تو آخر کار یہ ہوا کہ اس لڑکی نے ایک غیر مسلم لڑکے سے تعلق قائم کیا اور یہاں تک دیکھتے دیکھتے اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آپسی تعلقات بھی قائم ہو گئے اور جو ہے انہوں نے انہوں نے معنی حمل کا بھی انہوں نے استعمال کیا اس کے باوجود بھی پروردگار اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک مار بتلانا تھا اللہ کی پکڑ ہونے تھی تو ان کے جو ہے معنی حمل کی استعمال کرنے کے باوجود بھی ہے اس لڑکی کو جو ہے حمل ٹھر گیا ان کے گھر والی جو ہے جب ان کی طبیعتیں خراب ہو گئی تو اس کے گھر والی اس لڑکی کے ان کی ماں نے ان کو جو ہے ہسپیٹل لے کے گئے ہسپیٹل لے جانے کے بعد باز ابتہ چیک اپ ہوئے ساری چیزیں ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی مبارک ہو تمہارے آپ کی بیٹی حاملہ ہے اب اس کی ماں نے جب سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ بھئی ابھی تو ہم نے اور پورے علاقے میں یہ بات فیل گئی ہر تبدو تمام لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ فلاں گھر میں فلاں لڑکی ابھی نکاح بھی نہیں ہے اس نے کسی سے کے ساتھ ناجائز تعلقات کیے ہیں اور بھی دیکھیں کہ وہ ناجائز تعلقات بھی غیر مسلم لڑکے سے کر دیا گیا ہے اللہ اکبر کبیر ہے کتنا بڑا جرم عظیم ہے تو اس نے اس طرح کا اقدامات کیے اس کے بعد ہر طرف سے لوگوں کو پتا چل گیا یہ بات فیل گئی اب اس کے والد کو راستہ میں جاتے ہوئے چراتے تھے لڑکی کا بھائی کو گزر رہا ہے تو اس کو بھی لوگ چھیرتے تھے چھراتے تھے یعنی ہر پورے بستی والے اس گھر والوں کو چھرانا شروع کر دیے چھیڑنا شروع کر دیے اور تانہ دینا شروع کر دیے تو اس طرح سے ایک دن لڑکی کا باپ جو ہے تنگ آ گیا اور تنگ آنے کے بعد اس نے جو ہے کیا کیا کہ بازار سے زہر خریدا اور خریدنے کے بعد اس نے جو ہے اپنے گھر میں جو ہے کھانے میں چھپکے سے ڈال دیا اس نے تمام گھر والوں سے کہا کہ بھئی آج بیٹھو اور آج سب مل جل کر کے کھانا کھائیں گے ایک گھر میں وہ سب کے سب بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد دروازہ لگا دیتے ہیں سب لوگ مل کر وہ کھانا کھاتے ہیں اب اس کے بعد سب کے سب لوگ وہیں پر دم گھٹ کر مر جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے پوست مارٹم ہوتی ہے تو پوست مارٹم میں ریپورٹ ملتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے زہریلا کھانے کی وجہ سے یہ لوگ انتقال کر چکے مر چکے ہیں تو اس خاندان میں بارے لوگ بارے لوگ مر چکے اب اس کے مرنے کی وجہ کیا رہی یہی وجہ رہی کہ اگر اس لڑکی کے گھر والوں کو جہز کے جو ہے طویل لسٹ نہیں تھمایا جاتا تو ضرور بل ضرور اس لڑکی کا نکاح کہیں نہ کہیں ہو جاتا تھا تو جہز کی لمبی لسٹ ہونے کے وجہ سے ان کے والد نے اپنی بیٹی کو کہ ہاتھ کو پیلے نہیں کر سکے اور ان کی نکاح نہیں کر سکے لہٰذا اس کی وجہ سے اس لڑکی کے انہیں بھی غلط اقدام اور غلط راستے چلے جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ لوگ اس طرح سے شرم سے شرمندگی کے میں آ کر کہ انہوں نے معاشرے سے آنکھ نہ ملا سکی اور اپنے آپ کو انہوں نے زلیل اور کم تر محسوس کیا اس کے بعد وہ سب کے سب لوگ خودکشی کر لیتے ہیں تو اس طرح کے نتائج بھی آ رہے ہیں صرف اور صرف جہز کے وجہ سے اگر وہ لسٹ انہیں نہ دی جاتی تو کیا ہوتا ضرور آج اس لڑکی کے نکاح ہوتی اس کے اولاد ہوتے وہ خاندان فلتا فلتا اور وہ لوگ سلامت رہتے تو یہ چیزیں جو ہے جہز کے وجہ سے بڑے مشکلات اور جو ہے طرح طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اور جو ہے آئے دن جو ہے اسے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو اسلام میں اور مسلمانوں کے جو طریقہ کار ہے یہ چیز نہ ہو تو یہ چیز جو ہے اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں قائم ہو رہی ہیں اب اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کے غیر مسلم جو ہے معاشرے میں جہز کا رسم و رواد کس رسی ہے اور وہ لوگ جو ہے اس میں ایک رواج یہ بھی ہے کہ بارات کا سسٹم بھی ہے اس میں کہ غیر مسلم جو ہے دور و دراز علاقے میں شادی کرتے تھے تو جو ہے جہز کا پورا سامان ملتا تھا تو ایک بڑی سی فوج لے کر کے جاتے تھے یعنی بہت سارے لوگوں کو لے کر جاتے تھے تاکہ آتے وقت ڈاکووں کا حملہ نہ ہو تاکہ آتے وقت جو ہے کوئی حملہ نہ کر دیا اور سامان ہمارا لوٹ نہ لے اسی لئے وہ لوگ بہت سارے لوگوں کو لے کر جاتے تھے بارات میں اور سامان کو لے کر آتے تھے تو یہ بھی ایک بارات کا سلسلہ بھی طریقہ بھی ہمارے اندر آ چکا ہے کہ جو ہے جب لوگ لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر تو بہت بڑی تعداد میں ایک بارات کے شکل میں جاتے ہیں تو یہ بھی جو ہے انہی لوگوں کا ایک طریقہ رہا ہے غیر مسلموں کے طریقوں سے بھی ہمارے طریقے پر آیا ہے جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نکاح کا جائزہ لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مسجد میں ہے ہوا مسجد میں ہونے کے بعد جو ہے پھر اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے گھر میں چھوڑنے کے لئے حضرت علی کے گھر سے کوئی لوگ نہیں آتے ہیں بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ہی خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی ہی لوگ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کے گھر چھوڑ کر کے آتے ہیں یعنی ان کی ہی گھر والے ان کو چھوڑ کر کے آتے ہیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اگر گھر والے آتے گھر والے آنے کے بعد ظاہر سے بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھلاتے پلاتے کچھ بھی ناشتہ یا پھر کھانا پینا کا احتمام ہوتا یہ چیزیں ہوتی وہاں پر پھر اس کے بعد ایک مسئلہ بن جاتا پھر آتے لوگ لڑکے والوں کے طرف سے پھر اس کو کھلایا پلایا جاتی یہ سب دشواریاں مشکلات ہوتے تھے تو ان چیزوں کو رفع کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا دور کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ودائی اس طرح سے کی کہ ان کی گھر والوں نے حضرت فاطمہ کو ان کے حضرت علی کے گھر چھوڑ کر کے آئیں تو یہ چیزیں جو ہے عام طور پر اسلام میں ہمیں ملتا ہے کہ کس قدر سادگی کا پہلو ہے کس قدر نفاست کا پہلو ہے اور کس قدر ایک عالی میار ہے کہ کوئی مشکل کا مسئلہ ہی نہیں رہا نکاح کے مطالق نہ تو اس میں کوئی جہیز کا بازابتہ تصور ملتا ہے نہ تو اس میں بازابتہ طور پر لوازمات ملتے ہیں نہ تو یہ چیزیں رسم و رواج کے پابند ہیں البتہ جو ہے جو کس قدر سادگی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نکاح کو مسجدوں میں کرو اور اس میں ایک اعلان کر دو اعلان اس لیے ہے کہ ایک دف بجا دو دف کے مطالق جو بات بیان کی گئی کہ دف اس طرح سے ہو بجائے کہ اپنے پورے ہاتھ سے بجائے اس میں کوئی ترب نہ ہو کوئی سنات نہ ہو کوئی اس کے اندر بازابتہ انداز نہ ہو دو تین بار دف کو بجا دیئے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا محلے میں بھئی کیا ہوا یہ آواز کسی آئی تو ظاہر سے بات ہے جب لوگ غور و خوص کریں گے تو اس کے بعد پتا چل جائے گا کہ فلا فلا کے شادی ہوئی ہی فلا فلا نے نکاح کیا ہے فلا کا بیٹا فلا کے بیٹی سے رشتہ ازدوازی میں منسلک ہو گئے لہذا اس کی وجہ سے دف بجایا گیا تو یہ چیزیں ان کو پتا چل جائے گا لیکن آج جہاں مسلمانوں کے جو معاشرے میں جو نکاح ہو رہے ہیں عام ترپیہ شادی خانے میں نکاح ہو رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ مسجد میں نکاح کرو وَجْعَلُوا نِکَاح فِى المساجد اگر حضور کا یہ عامل اگر ہم مان لیں فعل عمر کا سقہ ہے اور اگر اس کو ہم واجب نہ ماننایں پھر بھی ہم اس کو مستحب ماننایں کیونکہ عمر کا سقہ کم سے کم درجہ جو ہے یہ مستحب ہے اور زیادہ سیادہ درجہ واجب کا درجہ ہوتا ہے فعل عمر کا س thief یعنی حکم کا سقہ آرڈر کے جو الفاظ ہوتے ہیں تو کم سے کم درجہ اس کا مستحب ہے اور زیادہ سیاد درجہ اس کا جو ہے وہ عاجب کے درجے میں ہوتے ہیں یہ تو جو ہے حضور نے فرمایا وجعلو تم بناو اب کتنی نکاح مساجد میں ہو رہے ہیں کتنی لوگ مسجدوں میں نکاح کر رہے ہیں اب ہم مسلمان کے اسلام مسلمان کے علاوہ دوسری مذہبوں کا جائزہ لیں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی مذہب میں دیکھیں کہ عیسائی مذہب میں چاہے وہ پرنس ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ لوگ اپنے چرچ میں جاتے ہیں اور چرچ میں ہی نکاح کرتے ہیں ہر حال میں وہ لوگ ان کا چرچ میں جا کر کے ہی پادری کے سامنے اجابی قبول ہوتا ہے چاہے اس کے لئے ایک عام سے عام آدمی ہو چاہے اس کے لئے بڑے سے بڑے رئیس ہو چاہے اس کے لئے پرنس ہو شہزادہ ہو یا شہزادی ہو وہ دونوں پادری کے سامنے ہی اجابی قبول کرتے ہیں تو یہ آج بھی ان کے پاس ایک لازمی ہے کہ وہ لوگ چرچ میں جا کر کے اپنے مذہبی گھر میں جا کر کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں اجابی قبول کرتے ہیں لیکن مسلمانوں نے مسجد کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے مسجد میں کوئی چھوڑ تو دیا پھر نکاح خان حضرات کو یہ اپنے شادی خانوں میں بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد نکاح خان قاضی حضرات بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنے کتاب کو بگل میں دبا یہ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں قاضی صاحب وہاں پر جا کر انتظار کرتے ہیں کہ اب آئیں گے کہ جب آئیں گے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ غلط رسم کی طرف جا رہا ہے قاضی صاحب نکاح کے بعد انتظار کرتے ہیں ابھی تک دولا نہیں آیا ابھی تک لڑکے والے نہیں آئے تو ایک انتظار میں گویا کہ بیٹھنا ہی ہے تو گویا کہ یہ یہ لوگ جو ہے اگر مسجد میں آ جاتے تھے فوری طور پر ہو جاتا تھا اس کے بعد جو ہے دعا ہوتی ہے دعا بھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ دعا میں کوئی اخلاص نہیں رہتا دعا میں کوئی دعا میں کوئی خلوص باقی نہیں رہتی کوئی اثر باقی نہیں رہتا اس طور پر کہ وہاں پر جو ہے دعا کا ماحول ہی نہیں ہوتا کیونکہ دعا کے لئے ایک ماحول چاہیے دعا کے لئے ایک انداز چاہیے دعا کے لئے قلبی سکون چاہیے ایک ذہنی سکون چاہیے ایک بلکل لیا طور پر توجہ اللہ کے طرف رہے بلکل لیا طور پر خالصتاً ذہن اللہ کے ذات کی طرف رہے تو اس طرح کے جو ہے چیزیں اگر ہو تو جب جا کے دعا وہ دعا ہوتی ہے اور یہ چیزیں مسجد میں ہی ہوتی ہے کہ مسجد میں خشو اور خضو کے ساتھ دعا کیا جا سکتا ہے اور مسجد میں سب لوگوں کی پوری توجہ دعا کی طرف رہے کلمات دعایاں کی طرف رہے آمین کہے جائیں لیکن شادی خانے میں یا اگرہ تو اس میں عام طور پر جو محافل میں جو نکاح کا انعقاد ہوتا ہے وہاں جو دعا ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن منتشر رہتے ہیں صرف زبان ہلتے ہیں لیکن ذہن کسی کے کلمات کے طرف نہیں رہتے تو یہ چیزیں بڑی محرومی کی بات ہے بڑی محرومی ہے اس عمل میں کہ شادی میں ایک دعا ہے اور یہ دعا اس طرح سرسری طور پر ہو جاتی ہے کہ کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں ہو پاتا تو اگر وہی چیز اگر مسجد میں نکاح کیا جاتا تو مسجد میں بعض اپتتر پر دعا ہوتی اور دعا کے قبولیت کا ذریعہ ہے مسجد میں فرشتے رہتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں اور مبارک اور برکت کی جگہ ہے اس میں دعا کے قبولیت کا زیادہ اہم ذریعہ ہے تو یہ بھی اس سے بھی ایک محرومی ہو رہی ہے تو ان چیزوں کا خیال لکھنا اہل ایمان کے لئے ضروری ہے تو یہ رسم و رواج کا جو معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج آ رہا ہے تو رسم و رواج بساوقات جو ہے یہ اہل سروت کے لئے مالداروں کے لئے یہ تو تحضیص نیامت کا ذریعہ ہے کیونکہ رسم و رواج زیادہ ہوگا پیسے خرچ کرنے کی بات آئے گی تو مالداروں کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کو تو موقع چاہیے اپنے پیسے کو دولت کو صرف کرنے کے لئے دولت کو خرچ کرنے کے لئے لیکن ان کے لئے جہاں پر یہ ذریعہ ہے تو ایک دعوت کی بجائے وہ چند دعوتیں کر لیتے ہیں دو دو تین تین پانچ پانچ چھے دعوتیں کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے مال ہے وہ تحضیص نیامت کے طور پر کرتے ہیں لیکن اس رسم و رواج کا جو معاملہ ہے وہی رسم و رواج اگر ایک غریب آدمی کرنا چاہے یا ایک متوسط آدمی کرنا چاہے تو اس کے لئے مشکلات درپیش ہوتے ہیں تو رسم و رواج جہاں مالداروں کے لئے بہت آسان ہے وہی پر غریب کے لئے اور متوسط طبقات کے لوگوں کے لئے یہ مشکل ہے تو جب بھی بھی رسم و رواج جب شروع ہوتے ہیں تو ابتدان یہ اچھا لگتا ہے رسم و رواج جہاں شروع ہوا تو شروع شروع میں یہ چیزیں اچھی لگتی ہے کہ شروع شروع میں یہ چیزیں بھلی معلوم ہوتی ہے اور ایک اچھا محسوس کیا جاتا ہے لیکن جب یہ آہستہ آہستہ یہ رسم و رواج اپنے جڑوں کو مضبوط کر لے اپنے پکڑ کو تمام کے سب کے دلوں میں یہ پختگی کر لے تو پھر اس کے بعد اس رسم و رواج سے ہٹنا ہرے کے بس کی بات نہیں ہے رسم و رواج کو گویا کہ اس طرح سمجھیں ایک ابتدان شروعات میں ایک چھوٹے سے پودے کی طرح ہے کہ اس کو ایک آہستہ سے بھی اٹھاو اکھیر ہو تو وہ آسانی سے اکھڑ جاتا ہے تو گویا کہ ابتدان یہ بھلا معلوم ہوتا ہے اس کو اگر شروعات میں ہی اس کو ختم کر دیا جائے بنیادی طور پر جب اس کی شروعات ہو رہی ہے اسی وقت ہی اگر اس کو ختم کر دیا جاتا تو گویا کہ ایک چھوٹا سا پودا تھا اس کو کوئی بھی اکھاڑا اور اکھاڑ کے اس کو پھیک دیا ختم کر دیا تو وہ ختم ہو جاتا لیکن آہستہ آہستہ وہ رسم و رواج چلتا جا رہا ہے تو وہ رسم و رواج کا جو وہ درخت ہے اپنے جڑوں کو وہ زمین پر جو ہے اس طرح سے مضبوط کر رہا ہے کہ ایک وقت چلے جانے کے بعد ایک زمانہ گزر جانے کے بعد پھر وہ رسم و رواج کا جو وہ چھوٹا سا پودا تھا اب وہ بہت بڑا تناور درخت بن چکا ہے جس کو بڑے بڑے طاقتور بھی مل کر کہ اس کو اکھاننا چاہیں تو اکھان نہیں سکتے اس کو نکالنا چاہیں تو نکال نہیں سکتے تو رسم و رواج جو ہمارے اندر دلوں میں جو اپنے جڑوں کو مضبوط کر لیا ہے آج لوگ چاہ بھی رہے ہیں تو نہیں نکل پا رہا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے تو یہی ہے کہ اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کر کے رسم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا اب یہ تصور کہ ہم رسم و رواج کو چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ ایسا کلمہ ہے یہ ایسا جملہ ہے جس کے مطالق یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ارے بھئی لوگوں کا کہنے اور نہ کہنے کے مطالق نہ جائیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے شریعت کو دیکھیں کہ جو ہے کئی مرتبہ لوگ یہی کہتے کہتے رہتے ہیں کہ لوگ ہم سے راضی نہیں ہوں گے لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگ کس طرح کے باتیں کہیں گے لوگوں کے پرواہ نہ کریں تو بہتر ہے لوگوں کے مطالق لوگ کیا کہیں گے حالانکہ سب سے پہلے ایک مسلمان کا نقطہ نظر ہونے چاہئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تین باتیں گمراہ کرنے کے لئے کافی ہے انسان کو کہ جو لوگوں کو اپنی لوگوں کو اپنی برائی بتائے اور ان کے لوگوں کو اپنی برائی بتائے اپنی تکبر اپنی برائی کو بتانا لوگوں کے لئے گمراہ کرنے کے لئے کافی ہے یہ ایک روایت ہے اس کی تفصیل ہے جو لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگر کوئی شخص اللہ کو ناراضی کر کے مخلوق کو راضی کرے گا تو چند دن میں ہی وہ مخلوق کے نظروں میں بھی وہ گر جائے گا زلیل ہو جائے گا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرے گا یعنی خوش کرے گا یعنی رسم و رواج ایسے رسم و رواج کہ جو شریعت کی جو مغائر ہیں شریعت کے جو خلاف ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جو شریعت کی خلاف رضی کرنے سے اللہ ناراض ہوگا تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو اگر راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو فوری طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ چند دنوں کے بعد ہی وہ شخص جو لوگوں کو اب تک خوش کرنا چاہ رہا تھا وہ لوگوں کو خوش نہیں کر سکے گا بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے خلاف نفرت پیٹ جائے گی اور لوگ بھی اسے نفرت کرنے لگیں گے تو ہم چلے تھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لیکن اللہ نے ان کی دلوں میں خوشی کے بجائے ان کے متعلق ان کے دلوں میں جو ہے نفرت کو ڈال دیا اور ان کے دلوں میں اس کے تعلق سے بھلائی کے جذبے کو نکال دیا اب اس کے برخلاف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلے گا جو کوئی اللہ کے خوشندوی کیلئے آگے بڑھے گا تو اگر لوگ اسے ناراض بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناراض لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے محبت کو ڈال دے گا کہ لوگ بھی اسے راضی ہو جائیں گے تو اللہ کی رضا کو تلاش کریں لوگوں کی رضا کو تلاش نہ کریں اللہ فوری طور پر راضی ہو جاتا ہے اور یہ لوگ تو ہے اس کے پیچھے سالوں سال بھی اگر اس کے پیچھے پیچھے چلیں تو لوگ راضی نہیں ہوتے پہ آج تک انسان کسی سے نہ تو راضی ہوا ہے نہ تو اس سے جو خوش ہوا ہے تو انسان کسی سے راضی نہیں ہوتے بلکہ راضی اللہ کے ذات ہوتا ہے تو اللہ کے ذات کو راضی کرنے کے لئے آگے بڑھیں رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے آگے بڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو جو راضی ہونا چاہتا ہے ہم اس کو راضی نہیں کرتے ہیں جو راضی نہیں ہونا چاہتا ہم اس کو راضی کرنے کے لئے چاہتے ہیں تو یہ ہماری نفسیاتی معاملہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہیں تو رب تعالیٰ خود لوگوں کو راضی کر دے گا اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ رسم چھوٹ جائے تو فلا کیا کہیں گے یہ رسم کو اگر ہم ترک کر دیتے تو فلا کیا کہیں گے تو اس طرح سے فلا کیا کہیں گے کہ چکر میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اموال بھی ضائع ہوتے ہیں اور کوئی تعریف بھی نہیں ہو پاتی ہے آخر کا لوگ شکایت کرتے ہی رہتے ہیں اس کے تعلق سے اموال یعنی مال بھی خرچ کرتے ہیں رسم و رواج کو ادا کرنے کے چکر میں مال کو خرچ کرنا پڑتا ہے جب مال خرچ کرتے ہیں تو کس لئے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں بھئی لوگ کتنی تعریف کریں گے چند دنوں کے بعد پھر یہی ہے کہ بھئی فلا نے کیا تھا لیکن یہ کمی تھی وہ کمی تھی ایسا رہ گیا تھا وہ ایسا رہ گیا تھا کچھ نہ کچھ تو کمیان لکالتے رہتے ہیں کیونکہ انسان کے اندر نقص ہے اور وہ نقص کوئی تلاش کرتا ہے اس کے اندر کمی ہے وہ کمیوں کو ہی تلاش کرتا ہے تنقید ہی کرتے رہتا ہے تو کسی حال میں بھی وہ راضی نہیں ہوتی آپ لوگوں کو راضی کرتے ہیں پھریں تو لوگ آپ سے کبھی بھی خوش ہو کر جواب نہیں دیں گے اس کی بجائے اللہ کو اگر راضی کر دیں تو اللہ تعالیٰ فوراں راضی ہو جاتا ہے تو انسان کو راضی کرنے کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس زمین پر کسی بھی طرح سے وہ چلے گا تو لوگ اس کی تنقید کریں گے ہی کریں گے اگر وہ صحیح راستہ بھی چلنا ہے تو لوگ اس کی تنقید کریں گے غلط راستہ بھی چلنا ہے تو لوگ اس کی تنقید کریں گے تو کسی طرح سے بھی لوگوں کو جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ میں اپنی ذات سے لوگوں کو خوش کر دوں مجھ سے لوگ خوش ہو جائیں تو یہ جو ہے اس دنیا میں رہتے تک اس دنیا کے رہے تک یہ چیز ممکنی نہیں ہو سکتا کوئی ایک فقیر آواز لگا رہا تھا صدا لگا رہا تھا کہ میں کسی کا دشمن نہیں میرا کوئی دشمن نہیں تو ایک اقل من جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ آپ کا نعرہ غلط ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کا دشمن نہیں میرا کوئی دشمن نہیں یہ غلط ہے کہ آپ کسی کے دشمن نہ ہو یہ بات ٹھیک ہے یہ بات مانتا ہو کہ بھئی آپ کسی کے دشمن نہیں ہیں لیکن آپ کا کوئی دشمن نہ ہو اس بات کو میں نہیں مانتا کیونکہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی بدخواہ ہوتا ہے ہر شخص کے کوئی نہ کوئی مجھ سے ہر آدمی راضی ہے مجھ سے ہر کوئی راضی ہے تو یہ بات ممکن نہیں ہے یہ بات ہوئی نہیں سکتا جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہزاروں نیامتیں دیں تو بہت سے بے شمال لوگ پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں اور وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں جب خالق کے مطالق بندے ناراض ہو رہے ہیں خالق کے تعلق سے جب بندے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر انسان کے مطالق ایک دوسرے سے مطالق مکمل بلکلیہ طور پر رضا مند ہونے کی تباہ تھی اور اس کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تو انسان راضی کسی بھی حال میں نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ تنقیدیں ہوتی ہیں تو اس کے مطالق ایک واقعہ جو بیان کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ ایک شخص ایک والد اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے کسی سفر پر وہ سفر پر جا رہے تھے مشہور معروف واقعہ ہے سفر پر جا رہے تھے تو ایک ان کے ساتھ سواری بھی تھی غالباً اونٹ نہیں تھی غالباً ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ گدھا تھا کیونکہ عام طور پر اونٹ پر دو لوگ آ جاتے ہیں گدھے پر دو لوگ نہیں آتے ہیں تو وہ دونوں سوار ہو کر جا رہے تھے دونوں سوار ہو کر جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ ملے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے دو ہے کیا کہتے ہیں بے غیرت لوگ ہیں یہ جو ہے ایک جانور ہے اور ایک جانور پر دو دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جانور ہے اور اس جانور پر دو دو شخص سواری کر رہا ہے یہ تو ظلم ہے اب اس کے بعد یہ ہوا کہ باپ بیٹے میں سے والد اتر گئے بیٹا سوار ہے آگے تھونی دور آٹ جاتے ہیں تو جانے کے بعد اعتراض کیا لوگوں نے لوگوں نے پھر اعتراض شروع کر دیا کہ یہ کیسا بے غیرت لڑکا ہے خود تو سواری پر جا رہا ہے اور ان کے والد کیا کہتے ہیں کہ پیدل جا رہا ہے پھر یہ سن کر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بیٹا اتر جاتا ہے والد بیٹھ جاتے ہیں کچھ دور آگے چلے تو پھر لوگوں نے یہ کہا کیسے بے غیرت والد ہیں اپنے بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اور خود تو بیٹھا ہوا ہے تو لہٰذا اس کے بعد پھر لوگوں کے اعتراض پر وہ دونوں اتر جاتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں تو چلے جانے کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں سواری رہتے ہوئے یہ دونوں پیدل جا رہے ہیں سواری رہتے ہوئے پیدل سفر کر رہے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ان دونوں باپ بیٹوں نے ترہ ترہ کے عمل اپنایا پھر بھی اس کے باوجود تنقید کا سلسلہ نہیں رکا شکوے شکایت کا سلسلہ نہیں رکا ہر طرح سے انہوں نے آزما لیا لیکن لوگ شکایت کرتے رہے تو یہ لوگ کیا کہیں گے یہ رسم چھوڑ دیں گے تو فلاں ناراض ہو جائیں گے یہ رسم ہم سے چھوڑ جائے گا تو فلاں ناراض ہو جائیں گے تو اس طرح کا تصور اس طرح کا خیال کرنا یہ بالکل قبی بات ہے اور اس طرح کے رسم و رواج شریعت میں رسم و رواج کوئی جگہ نہیں ہے البتہ وہ رسم و رواج جو خلاف شرع نہ ہو اور اس کے اندر کوئی تکلف نہ ہو کوئی اس کے اندر زیادتی نہ ہو تو ایسے رسم و رواج عرفن کیا جا سکتا ہے کہ نہ تو اسے مستحب سمجھا جائے نہ تو اسے ضروری سمجھا جائے تو جو رسم و رواج جس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تکلف اور کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو تو ایسے رسم و رواج کی کچھ گنجائش رکھی گئی ہے لیکن وہ بھی دائرہ شریعت کے اندر حدود شریعت کے اندر رہ کر رسم و رواج کو پورا کے آ جا سکتا ہے لیکن رسم و رواج کو ادا کرنے کے لیے شریعت کے حدود کو پار کر جانا یہ اقل مندی نہیں ہے یہ سراسر جو ہے اپنے لیے بھی زیادتی ہے اور ماحول و معاشرے کے لیے بھی زیادتی ہے تو رسم و رواج کی آج جو ہے دیواریں بڑی مضبوط ہو چکی ہیں اور اس کی جرائیں جو ہے بہت مضبوط ہو چکی ہیں جو انسان کے دلوں اور ذہن کو مکمل طور پر وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم کوشش کریں تھوڑا تھوڑا یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے بیک وقت نہیں ہو سکتا یہ آہستہ آہستہ ہی ہمیں اس چیز کو ترک کرنا پڑے گا کہ کسی شادی میں چھوڑنا پڑے گا اگر چار بیٹے ہیں کسی کے شادی دلانا چاہ رہا ہے یا بیٹیاں ہیں تو ایک ایک رسم کو وہ چھوڑتا جائے ایک ایک رسم کو ترک کرتے جائے تو پھر ممکن ہے کہ وہ خاندان میں آہستہ آہستہ جو ہے رسم و رواج ختم ہوں گے تو اسلام رسم و رواج کے پابند نہیں ہے اسلام کا میعار قرآن ہے اسلام مسلمانوں کا میعار حدیث ہے اور حضور کے طریقہ کار ہیں حضور کا عمل مبارک ہے تو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ازواج متحرات کے ساتھ جو معاملہ کی ہے اور اپنے صاحب زادیوں کے ساتھ جو اپنے معاملہ کی ہے اپنے صاحب زادیوں کی رخصتی کے وقت جو طریقہ کار آپ نے اپنایا یہی امت کے لئے طریقہ ہے یہی امت کے لئے اسوا ہے اور اسی پر اگر امت عمل کریں تو وہ کامیابی اور کامران ہوں گے رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جی ہاں سوال فرمائیے یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورزوان من اللہ اللہ کو رازی کرنا اللہ کو خوش کرنا یہی سب سے بڑا عمل ہے جی ہاں اتنا پیارا واقعہ آپ نے جو ہے سنایا بہت مشہور واقعہ ہیں غالباً درمیدی شریف میں بھی ہمارے جامعہ انواریہ کے شخص الحقیس نے بھی اس واقعے پر تفصیل روشنی ڈالی ہے کہ کسی بھی طریقے سے خاندان کے لوگ راضی نہیں ہوں گے اگر آپ جو ہے چچا کی پیچھے نظر رکھیں گے یا ان کی خوشی کو سامنے رکھیں گے یا پھر بھائیوں کی خوشی کو سامنے رکھیں گے یا پھر بیانوں کی خوشیوں کو سامنے رکھیں گے کہ بھائی میرا ایک ہی تو بھائی ہے بھائی شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے بار بار نہیں ہوتی لہذا شادی ایک بار ہی ایسا کرنا چاہیے کہ مڑتے دم تب تمہاری شادی کو لوگ یاد رکھیں تو اس قسم کی مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے چھوٹ کریں اس میں چھوڑ بھی دیتے ہیں تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ایک اللہ کو راضی کیا جائے ہم سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسا کام نہ ہو جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائے اور وہ ہم سے خفا ہو جائیں اور ہماری دنیا اور آخری تباہ ہو جائے برباد ہو جائے تو ہر معاملے میں ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی اور ان کی خوشی کو مندے نظر رکھنا چاہیے پیش نظر رکھنا چاہیے پرانے مجید کی اولیق ایک آیت مبارکہ ہے سورة المائدہ غالباً آیت نمبر چونسٹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومینین کی جو صفتیں جو بیان کی گئی ہیں کہ اس آیت کا ایک آخری جو ٹکڑا ہے لیکن میں اس کو عرض کرنے سے پہلے پوری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومین کے اوصاف ان کی کوالیٹیز اور ان کی خوبیوں کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے دین کی خدمت کرنے سے میرے دین سے موڑ لوگے تو میں تمہارے مقابلے میں ایسی جماعت پیدا کروں گا ایسے لوگوں کو تیار کروں گا کہ وہ مجھ سے محبت کریں گے میں ان سے محبت کروں گا دو خوبیہ ہوگئی تیسری خوبیہ ہے کہ وہ آپس میں مسلمانوں پر نہائیت مہربان ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں گے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہوں گے ایک دوسرے کی خیال رکھتے ہوں گے ایک دوسرے کی مصیبتوں میں تکلیفوں میں غم راحت میں سکوندہ ماخر پر مدد کرتے ہوں گے ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوں گے اور پھر اس آیت کا آخری جو حصہ ہے کہ وہ مبین ایسے ہوں گے اور ایک حصہ ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے یہ جس سب سے جو ہیں بنیاد ہیں اس کو مت دینے رکھنا چاہیے صرف دو آیتیں ہماری پیشی نظر ہونی چاہیے ایک اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اللہ کو مجھ کرنا یہی سب سے بڑا عمل ہے دوسری بات اللہ یہ فرماتا ہے سورة المائدہ میں کہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کریں گے اگر ہم فلاں چچا کیا کہیں گے فلاں خالہ کیا کہیں گے وہ بھائی کیا کہیں گے معاشرے کے سماج کے سوسائیٹی کیا کہیں گے اگر ہم سیدھی ساتھی شادی کر دیں گے تو لوگ تانہ دیں گے میرے دیں گے تو میرے بھائی تو میرے دوستوں اور عزیزوں اس ریکارڈنگ کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے پیغام پیش کرنا کہا ہے کہ ہم کو کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ بھومینوں کی کوالیٹی ان کے صفات بیان کرتے ہیں فرماتا ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے آپ ایک کروڑ کی اگر شادی کریں گے بہترین لوازمات کے ساتھ بہترین اگر آپ کھانا کھلا بھی لیں تب بھی نام رکھنے والے ضرور نام رکھ کر ہی جائیں گے فیضا کیا ہوا اتہ ہزارہ کروڑہ روپے خرچ کر کے اور یہ سزا ہے ایک اللہ کو راضی جو ہے نہ کرنے کی ایک اللہ تبارک و تعالی سے دور بھاننے کی سزا ہے کیونکہ شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرنے کی یہ سب سے بڑی سزا ہے تو بہترین یہ ہے کہ جتنا ہوسکے شریعت پر عمل کیا جائے بشیر سے بہترین بارے میں آپ جی ہاں آپ نے جو تفسیراً بیان کیا اور یہ ہے کہ اللہ کو رضوانم اللہ اکبر قرآن مقدس کے آیتیں مبارکہ ہے رضا مندی سب سے جو ہے بڑی جو شئے ہے وہ اللہ ہی کی رضا مندی ہے حقیقی رضا مندی اللہ ہی کی شئے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اگر ایک بار جس بندے سے راضی ہو جائے تو پھر جو ہے اس بندے سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا ہے جبکہ انسان کو دیکھتے ہیں کہ آج راضی ہے بندوں کی ناراضگی میں فرق یہ ہے کہ اللہ جس بندے سے ایک بار یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے تو وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ عبدالعباد کے لیے وہ میرا ہو گیا اللہ کا ہو گیا ٹھیک ہے لیکن انسانوں کا جو معاملہ یہ ہے کہ آج اگر دوستی ہوئی تو کل کسی بات میں ذرا بارہ بھی انیس بیس ہوئی تو فوری طور پر اس کا انکار کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ شادی بے شمار خوشی آتی ہے بے شمار خوشی آتی ہے حالانکہ اولاد پیدا کسی کے گھر میں اگر بچہ تولد ہو تو یہ بہت خوشی کے بات ہے لیکن اس کو ہم شادی نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نیامت مل جائے ہم اسے شادی نہیں کہتے ہیں نکاح کی ہی معاملے کو شادی کہتے ہیں حالانکہ شادی کے معنی ہے خوشی تو ہم نے ایک چیز کو خوشی کا نام دیا ہے تو وہ خوشی کس طرح سے ہونی چاہیے حالانکہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک باری ہوتی ہے بار بار نہیں ہوتی ہے یہ صحیح ہے لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہم یہ اس بات پر ہم کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے ہم کو مقلب بنایا گیا ہے کہ تمہارے سب سے پہلے میعار اسلام ہے تو شریعت کی دائرے میں رہ کر آپ کو جتنی خوشی منانی ہے منا لو جتنی خوشی کا اظہار کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعوت میں جس دعوت میں یتیم نہ ہو وہ دعوت اللہ کے پاس مقبول نہیں تو اس طرح سے خوشی کا اظہار کرنے کے کچھ مواقعیں ہیں خوشی کا اظہار کرنے کے لئے کوئی جائز طریقیں ہیں خوشی کے اظہار کرنے کے لئے کوئی طریقیں ہیں جو درست ہیں اب خوشی کے لئے ناچ گانے کا احتمام یہ خوشی کا نام دے رہے ہیں اس کے بعد کہہ کہتے ہیں فٹا کے کا استعمال یہ خوشی کا نام دے رہے ہیں اور نا جائز رسم و رواج اس کو خوشی کا نام دیا جا رہا ہے تو یہ خوشی نہیں ہے بلکہ یہ اس گھر میں توفان لانے کا ایک ذریعہ ہے اس سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے تباہی ہے اس میں آپ جس چیز کو خوشی نام دیئے ہیں شادی ایک خوشی کا خوشی ہے اس کو خوشی کا اظہار ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے خوشی منانا ہے نہ کہ غیر شریع امور کو مداخلت کر کے اس کے اندر اس کی برکتوں کو ضائع کرنا ہے تو اس خوشی کو دائرے شریعت میں کے دائرے میں رہ کر کے خوشی کا اظہار کیا جائے تو یہی جو ہے حقیقی خوشی ہے اور اس خوشی کی بہاریں پھر ہمیشہ راتی ہے اور اولاد در اولاد جو ہے یہ منتقل ہوتی ہے تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس محفل کو مجلس کے قبول و منظور اطاف فرمائے ہم سب کو حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کے توفیق و رفیق اطاف فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَصَحَابِ اجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْعَلِهِ وَالْسَلَامُ وَلِلَّهِ